ایکسرسائیس 7.1 کیلکولس کی اس کا کوئیسن نمبر 20 کرنے جا رہے ہیں کوئیسن ہے ہمارے پاس r is equal to a e raised to power theta plus 1 e raised to power theta minus 1 تو اس کے ہم نے اسیمٹوٹ نکالنے ہیں پولر فارم کی ایکویشن ہے تو اس کے اسیمٹوٹ نکالنے کے لیے جو ہم ایکویشن یوز کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس p is equal to r sin alpha minus theta تو اس میں ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک تو p چاہیے اور دوسرا ہمارے پاس alpha ہے alpha نکالنے کے لیے ہم نے first step جو ہے وہ یوز کیا ہے اور alpha نکالنے کے لیے ہمیں theta کی وہ value معلوم کرنی ہے جہاں پہ ہمارے پاس r infinity کو approach کر جائے سو ہم نے یہاں پہ چیک کیا اگر ہم theta کی value denominator میں zero رکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس infinity کو approach کر جاتا ہے otherwise اس کی کوئی بھی value رکھیں گے تو یہ infinity کو approach نہیں کرے گا سو یہی ہماری value جو theta کیا ہے وہ alpha بھی ہے اس کے بعد second step ہے ہم نے p کی value معلوم کرنی ہے ابھی ہم نے alpha معلوم کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے p کی value معلوم کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے اس ایکویشن کو ایک نام دے دیا ایکویشن 1 کا اور اس کو differentiate کیا ہے with respect to theta کے وہ اس لیے کیونکہ p کا ہمارے پاس فارمولا یہ ہے p is equal to limit theta approaches to alpha r square d theta by dr اب اس کا ہم نے derivative معلوم کرنا ہے اور اس کو الٹانا بھی ہے اس کا reciprocal بھی لینا ہے تو پہلے میں اس کا derivative لے لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا arrange کر لیں گے اور اس کا reciprocal لے لیں گے اور اس کی value جو ہے وہ ادھر ہم put کریں گے اور ہمارے پاس p کی value آ جائے گے تو سب سے پہلے ہم اس کا derivative لے لیتے ہیں تو اس کا derivative اس طرح سے ہم لکھ لیتے ہیں square e theta plus sorry minus 1 e theta minus e theta plus 1 e raised power theta so اس کو ہم تھوڑا arrange کر لیتے ہیں تو ہم میرے پاس آ جائے گا e theta minus 1 square جب اس کو ہم multiply کریں گے تو یہ میرے پاس 2 theta minus e theta minus e 2 theta minus e theta تو یہ آپ اس میں کٹ جائیں گے میرے پاس بچ جائے گا minus 2a sorry minus 2a e raised power theta 1 تو یہ ہو جائے گا 2 اور minus 2a کیونکہ میں اس کا reciprocal لے رہا ہوں تو یہ والا اوپر جلا جائے گا e raised power theta minus 1 کا square اور یہ minus میں نے باہر نکال دیا اور یہ 2a e raised power theta میں نے اس کو نیچے لے رہا ہوں اب یہ ویلیو جو ہے وہ ہم ادھر پوٹ کرنے جا رہے ہیں r square کی ویلیو ہم نے یہاں سے لکھ لیا r کا square کرنے کے بعد سو اب ہم d theta by dr کی جو value ہے وہ ادھر پوٹ کر دیں گے تو میرے پاس آ جائے گا minus e theta minus 1 کا square 2a e raised power theta سو یہ a a سے کٹ جائے گا اور یہ e theta square اس سے کٹ جائے گا تو میرے پاس باقی بچ جائے گا یہ minus e theta plus 1 کا square اور 2e raised power theta تو دیکھیں اگر ہمیں theta جو ہے اس کی ویلیو معلوم ہے 0 کو approach کر رہا ہے theta approaches to alpha ہونا چاہیے تو alpha کی value ہم نے 0 نکالی ہے تو یہ theta approaches to اب یہ ہمارے پاس simplify آگے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو اس طرح لکھیں e raised to power یہ minus ادھر آ جائے گا میرے پاس e raised to power 2 theta plus 2 e raised to power theta plus 1 divided by 2 e raised to power theta اب اگر ہم limit apply کریں note کیجئے گا یہاں پہ a miss ہو رہا ہے ایک power کر جائے گی تو ادھر ہمارے پاس ایک a بات جائے گا اب اس کی اگر ہم theta کی value put کریں sorry اگر ہم theta کی value put کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 4 a by 2 تو اس کو ہم cut دیتے ہیں میرے پاس آ جائے گا minus 2 اب ہم نے p کی بھی اور alpha کی بھی value find کر لی ہے تو ان دونوں کی values اس formula میں put کریں گے تو آپ کا answer آ جائے گا p کی value جو ہم نے find کی ہے وہ ہے minus 2 موسیقی موسیقی